فیکس جنڈی پارٹ ایٹین کیا بھارت کے سرکاری زبان اردو ہے اور امریکی فوجی کی ایک ایسی بیوکوفی کے جنگ میں ٹوٹسی ٹوفیز ہی بھیج جالی ایسے ہی مزید انٹرسنگ فیکس جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں فیکس نمبر فائیڈ میسٹری ہوم یہ قصہ ہے یو ایس اے کے سین لویس شہر کا جس میں ایک لڑکی جوب کی تلاش کے لیے کلیفورنیا سے سین لویس شیفٹ ہوتی ہے وہاں پہنچ کر سب صحیح چاہ رہا تھا کہ اس نے ایک ہی نیٹ فیلس پر ایک مووی دیکھنے کا فیصلہ کیا جس میں کچھ سال پہلے ایک سیرے کرر گھرہ میں گزگر لڑکیوں کا مردر کرتا تھا اس نے سیریز کی ساری اپیسوڈز دیکھیں جو سچائی پر مبنی تھی لیکن جب اس نے نوٹس کیا تو پات چلا کہ اس نے وہی گھر کریدا ہے جس میں گھر کا سیرے کیلے دو دفعہ لڑکیوں کا قتل کر چکا ہے جس کے بعد وہ لڑکی رات و رات وہاں سے غائب ہوگی اور اس کا آج تک کچھ نہیں پتا چل سکا فیکٹ نمبر فور اراک اٹیک ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناکہ ساکی پر نیوکلر اٹیک کیا تھا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس سے کتنا ڈیزاستر ہوا وہاں آج بھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کئی چیزوں سے ڈیس ایبل ہوتے ہیں لیکن آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ایسے اٹیک جو ایسے کے پیزن جورج بوش نے دو دفعہ چار میں اراک میں بھک رائے تھا جو ایک ہیورینیم بوم تھا اور یہ جپان پر گرائے جانے والی نکلر بوم سے کئی گناہ زیادہ خطرناک تھا اسی وجہ سے اراک کے فالوجہ شہر میں کافی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں جس کا اصل ذمہ دا فرشتے کے روپ میں چھپا شیطان امریکہ ہے فیکٹ نمبر ثری 1950 میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے بیٹ میں جنگ چل رہی تھی اسی دوران جو ایسے کے سولڈرز کے دستگاہ پر پھنس گئے انہوں نے دپارٹمنٹ میں کال کی اور کہا کہ ہمیں بہت ساری گولیاں چاہیے کیونکہ گولیاں شورٹ ہو گئی تھی لیکن گولیاں کے لیے وہ ڈیلیکٹل لفت گولیوں کا نہیں بول سکتے تھے کیونکہ کورین آرمی سب کچھ انٹرسپٹ کر رہی تھی اسی لیے فوجیوں نے کال پر کہا We need tootsie rolls in large amount Tootsie rolls اصل میں امریکہ کی ایک بہت مشہور ٹوفی ہے جو وہاں بہت زیادہ بکتی ہے لیکن جو کال اٹینڈر تھا وہ بہت زیادہ بے وکف تھا اس کو سپاہی کی بات سمجھ نہیں ہے اور اس نے اصل میں سولڈرز کو بہت ساری Tootsie rolls بھیج دی جسی دیکھ کر سولڈرز دنگ رہ گئے اب وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے انہوں نے کئی روز تک وہی Tootsie rolls کھا کر اپنی جان بچائی اور Tootsie rolls کی گولیوں کے مدد سے سراب بندوقیں بھی جوڑی جو مسلسل چلنے کی وجہ سے کئی جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں فیکٹ نمبر ٹو انڈیا اس اوفیشل لینگویج ہر ملک کی کوئی نہ کوئی اوفیشل لینگویج ضرور ہوتی ہے جیسے پاکستان کے اردو اور انگریزی اور امریکہ کی انگریزی زبان ہے لیکن آپ جان کر ضرور جان ہوں گے کہ بھارت کی کوئی بھی اوفیشل لینگویج نہیں ہر سٹیٹ کے الگ الگ اوفیشل لینگویج ہے اور سب سے زیادہ ڈیکلیرڈ کی جانے والی اوفیشل لینگویج ہنڈی نہیں بلکہ اردو ہے بھارت میں پانچ سٹیٹ کی جانب سے اردو کو اس کی اوفیشل لینگویج کا درجہ دیا جا چکا ہے اور اسی وجہ سے کئی دفعہ بھارت میں دنگے اور فتحات بھی ہوتے رہتے ہیں کہ ہنڈی کو اس کو اوفیشل لینگویج بنایا جائے لیکن بھارتی حکومت اردو کے زیادہ ڈیکلیرڈ ہونے کی وجہ سے اسے اوفیشل لینگویج ڈیکلیرڈ نہیں کر سکتی فیکٹ نمبر ون سپیس فورس ہر ملک کی تین طرح کی فورس ہوتی ہیں ائر فورس، نیوی اور آرمی لیکن امریکہ دنیا کا پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے سپیس فورس کو بھی بنا لیا ہے اور اپنی آرمی کو سپیس میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ بھی اس دور میں پیچھے نہیں رہا اور اپنی سپیس آرمی کو خلاب میں بھیجنے کے لیے اگلے سال قدم اٹھائے گا اس بات سے سب واقعی ہیں کہ فیوٹر کی جنگیں خلاب سے لڑی جائیں گی اور بڑے بڑے ملک اپنے ہتھیار چاند پر رکھیں گے جس کے بعد وہ جس ملک کو چاہیں آرام سے دس سے پندرہ منٹ میں اڑا دیں گے ڈسگسٹنگ تو دوستو یہ تھے آج کے 5 interesting facts around the world آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ اپنی رہے نیچے دیکھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اسے کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یوٹیوب پر کاوش پرساند آرہی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں تو ملتے ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر سکتے ہیں